ہیلو ایبریون ڈیس اس جتیندر اور آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل کومرس کی دنیا میں جہاں پر آپ سبھی کو ملے گی کومرس ریلیٹڈ اے ٹو جیٹ بیڈیوز جن کو سن کر اور دیکھ کر آپ سبھی اپنے اگزام کی پرپریشن کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے چینل کو بنایا گیا ہے بائی لنگوال جس سے انگلیس میڈیم اور ہنڈی میڈیم کے دونوں کے سٹوڈینٹ جو ہیں آسانی سے ویڈیوز کو سمجھ پائیں تو چینل کو ابھی کر دیجئے آپ سبسکرائب اور پریس کیجئے بیل آئیکن جس سے ہر ویڈیو سب سے پہلے آ جائے آپ کے پاس آئیے ویڈیو کے جو کنٹین ہے کیا سامل ہے اس کنٹین میں اس پر بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مہاتمہ جوتی با فولے روحل خان یونیورسٹی بی کوم فائنل یار کے بہترین سبجیکٹ آڈیٹنگ کے one of the most important topic types of auditing کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور آج ہم اس ویڈیو کے ثروہ جان لیں گے کس auditing کے کتنے types ہیں کس auditing کے کس type میں کون کون سے version کو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ audit جو ہے الگ الگ types سے کیا جاتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ auditing جو ہے compulsory ہو تو آج اس سب پر ہم بات کریں گے through this video so friends میرا آپ سبھی سے انرود ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنا فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے چلیے اسکین پر دیکھیں types of audit تو سب سے پہلے دیکھیں گے on the basis of organization دوسرے type کا جو audit ہے on the basis of function اور تیسرے type کا audit ہے on the basis of approach بات کریں on the basis of organization کی تو یہاں پر two types کا audit ہوتا ہے statuary audit اور ہوتا ہوتا ہے voluntary audit statuary audit میں آتے ہیں government audit non government audit audit of companies audit of trust organization audit of organization covered under special statue یعنی کی وہ سب سرکاری سمیتیاں سہکاری سمیتیاں ان سب میں سامل کرتے ہیں banking sector insurance sector یہ سب اس میں سامل ہوتے ہیں بات کریں ہم voluntary audit کی تو یہاں sold trader hindu undivided family اور partnership کو سامل کیا جاتا ہے بات کریں ڈیوسری type کے audit کی تو وہاں پر آتے ہیں internal اور external audit اور بات کریں approach کے آدھار پر تو based on time continuous interim اور periodical بات کریں اگلے audit کی تو based on scope دو type کے audit ہوتے ہیں complete اور partial اور بات کریں based on objective کی تو balance sheet occasional اور standard یہ تین audit اس میں بھی سامل کیے جاتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا continuous audit جو کی one of the most important topic ہے آپ کے exam کے لیے اور میں آپ سب سے بتلا دوں کی مہاتمہ جوتی با فولے روحل کانڈ یونیورسٹی بی کم final year کی exam تو کرا کر ہی مانے گا تو اس لئے آپ سب ہی اپنی تیاری میں لگے رہیے گا اور میں آپ سب کے ساتھ اسی طرح سے ان ویڈیوز کو لاتا رہوں گا ابھی اس ویڈیو کو آپ پوری طرح سے دیکھتے رہیے گا پھر دوبارہ سے میں بتا دوں آپ کو based on time جو ہے continuous interim اور periodical یہ تینوں کے تینوں بہت ہی important ہے continuous جو audit ہوتا ہے اس کو پورے سال بھر کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے continuous audit وہ ہم اقلی ویڈیو میں جان لیں گے بات کریں ہم balance sheet occasional اور standard audit کی تو balance sheet کا audit جو ہے final time پر کیا جاتا ہے occasional audit بیچ بیچ میں ہوتے رہتے ہیں اور standard audit کا ایک الگ ہی حساب ہے جس کو بھی ہم اگلی ویڈیو میں جان لیں گے آئیے ہندی میڈیوم سٹوڈینٹ سوڑا سا اس پر بھی دھیان دیجئے انکی اکشن کے برد انترگت بیدانیک یعنی سٹیچوری نیجی یعنی کے private اور سرکاری انکی اکشن سامل ہوتے ہیں بیدانی کنکی اکشن میں سامل کیا جاتا ہے کمپنی کے audit کو trust audit کو banking audit کو بیما کمپنی کے audit کو corporate society کے audit کو اور انیہ corporation department کو سامل کرتے ہیں سٹیچوری audit میں سٹیچوری auditing کا مطلب ہے compulsory یعنی کی بہت جروری ان کا audit ہونا بہت ہی جروری ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کمپنیاں ہیں سہکاری اور یہ government organization جو باتے ہیں ان سب کا audit ہونا بہت ہی جروری ہے اور یہ فائنل structure بنایا گیا ہے آپ سبھی جتنے بھی ہندی میڈیم والے students ہیں آپ سبھی ایک بار جو structure کو ہے ایک جہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس پیچری audit private audit سرکاری انتریک اور یہاں پر بیابارک درشتی کون سے آپ دیکھ سکتے ہیں continuous annual انتریک کوشٹ audit management audit tax audit social audit environmental audit cash audit valence audit audit اور یہاں پر پھول